آپ ان کی عدالتوں میں پیش ہوں گا؟ پاکستان برگز میں میں تو نہیں پیش ہوں گا نہ میں اس کے بعد پیسٹ کی عمر کے بعد کسی کو سپریم کورٹ کے جاج مانوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شیر اقتدار سے آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹہ پاکستان میں ایک ہنگامی بیٹھک ہوئی ہے جس کے اندر بڑے بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں کیا بڑے فیصلے کی ہیں؟ تھمنل آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بڑوں نے آج دھمکیاں دی ہیں آج جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے آج حیدر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مولانا فضل رحمان تحریک انصاف کو نشانے پر رکھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت مولانا فضل رحمان کے گھر جو ہے تمام سیاسی جماعتیں وہ ان کے پاس ان کے در پر موجود ہیں ملاقاتیں جاری ہیں اور ایک بجے رات بلاول بڑوں نے بھی مولانا فضل رحمان سے گفتگو کرنی اور اس کے ساتھ ساتھ حامد خان سینئر وکیل سینئر جو ہے ایک وکلا کے بڑے دھڑے کے بڑے گروپ کے سربراہ بھی ہیں آج انہوں نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول بڑوں نے آج حیدر آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل رحمان وہ نہیں مانے اگر وہ شرافت سے انہوں نے جو ہے استرامی محصہ نہیں لیا تو پھر ہم میں یعنی ان کا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خونخوار بن جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ غیر آئینی اور طاقت کے زور کے اوپر اس ترامیم کو منظور کروائیں گے حالانکہ آج بلاول بھٹو زرداری نے جو گفتگو کی جو تقریر کی مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ کیا ان کی آج کی تقریر سے گھڑی خدابش کے قبرستان میں مدفون وہ شہید ان کے نانا ان کی والدہ ان کی نانی اور ان کے دونوں ماموں ان کے اوپر کیا بھیت رہی ہوگی ان کی آج روح چیخ اٹھی ہوگی تڑپ اٹھی ہوگی ان کی آج کی جو ہے غیر جمہوری گفتگو سن کر غیر جمہوری جو ہے ان کے اقتماد کو دیکھ کر چیخ اٹھی ہوگی کہا ہوگا انہوں نے بھی کہ یہ کیسا ہمارا نواز آئے یہ کیسا محترمہ نے کہا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے میرا میری تو یہ سیاست نہیں تھی میں نے تو کبھی جو ہے گریڈ نمبر چار کی نوکری نہیں کی میں نے اس جمہوریت کی شہادت کو قبول کیا اسی طرح شہید علی بھٹو ان کے دونوں ماموں کی آپ پوری ایک دیکھ لیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں دے دیں مگر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا مگر انہی کا نمازہ اور محترمہ بنظیر بھٹو کا بیٹا آج اپنی سی وی کو چمکانے کے قاطر جو گفتگو کی جس طرح انہوں نے دھمکیاں دیں یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حامد خان صاحب انہوں نے آج مولانا فضل رحمان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو میٹنگ میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو بھی بطور چیف جسٹس قبول نہیں کرے گی مائنس منصور علی شاہ فارمولا ہمیں قبول نہیں ہے ہم اس آئینی ترامیم کا حصہ نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ ان کو ہٹایا جاتا ہے اگر ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا جاتا تو پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے ایک بڑی وکلا تحریک ہم چلائیں گے ان کے دو ٹوک موقف کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے حامی بھر لی ہے کہ ہم ان تمام معاملات کو افہم و تفہیم سے حل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آمد خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں صرف آئینی بینچ قابل قبول قابل قبول ہے آئینی بینچ سینئر ججز کے بجائے پک اینڈ چوز کیا گیا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا یہ جو ہے آمد خان صاحب نے گفتگو کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج آر ججز کا ایک وضاحتی بیان آیا اس کے بعد اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ سپرین کورٹہ پاکستان میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے جس کے اندر اکثیتی ججز کا اجلاس ہوا ہے جس کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں کہ اگر آئینی ترامیم منظور ہو جاتی ہیں اگر آئینی ترامیم کا بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دو موہ سینئر ججز وہ استیفہ دے دیں گے وہ گھر چلے جائیں گے اور وہ متوقع جو وکلا تحریک ہے اس کو لیڈ کریں گے اگر حالات کابو میں آ گئے معاملات کابو میں آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ گیارہ ججز بھی جو باقی رہ جائیں گے ججز وہ بھی استیفہ دے دیں گے وہ بھی مصطفی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ دوہزار ساتھ سے بھی اس ملک میں بڑی تحریک جنم لینے جا رہی ہے اور یہ سپرنگ کورٹا پاکستان کے ججز نہیں ہوں گے ہائی کورٹ کے ججز بھی مصطفی ہوں گے بڑے بڑے نام بڑے بڑی شخصیات جو ہے وہ اپنے عودے چھوڑ دیں گے کیونکہ ان آئینی طرح میم کے بعد ان ججز کی کوئی وقت نہیں ہوگی یہ ججز جو ہے ایک طرح سے پی سیو ججز جو ہے کہلائیں گے کیونکہ آئین ختم ہو جائے گا ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو بھی اس آئینی طرح میم کے بعد کام کرے گا ان کو پی سیو ججز کہا جائے گا تو اس پوری صورتحال میں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بڑے استیفے آنے جا رہے ہیں اور ججز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مصطفی ہونے جا رہی ہے تو یہ ایک خوفناک صورتحال ہے سپرنگ کورٹا پاکستان سے ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں اور دوسری طرح مولانا فضل الرحمن ان کے گھر آپ سے کچھ دیر پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے وفد نے ملاقات کیے اور حکومت کا وفد بھی وہاں پر پہنچا ہوا تھا اور رات ایک بجے بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن سے ملیں گے ان کو اعتماد ملیں گے مگر مولانا جو بلاول بھٹو کا لبو لہجہ آئے آج جس طرح انہوں نے مولانا صاحب کو مخاطب کیا ہے اس کے بعد کم از کم مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا اس لبو لہجہ کے بعد اس جو ہے گفتگو کے بعد اس دھمکی کے بعد وہ جو ہے بلاول بھٹو کے ساتھ مل بیٹھیں گے وہ آئینی ترامیم کو مانیں گے کیونکہ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ جو آئینی ترامیم کا جس طرح سے یہ آئینی ترامیم آئی ہیں جو لیک ہوئی ہیں یہ بھی حتمی نہیں ہے ابھی تک جو اصل مسودہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے اصل جو پیپر ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ پیپر جی ایش کیو کے پاس ہے گیٹ نمبر چار کے پاس پڑا ہوا ہے وہ کسی نہ حکومت کے پاس ہے نہ پوزیشن کے پاس ہے نہ پارٹی کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے اور فیصل وادا صاحب جو خود ساختہ ترجمان ہے وہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے گفتگو کی جو ہے قومی اسیمبلی کے باہر سینٹ کے باہر انہوں نے کہا کہ جی آپ پریشان نہ ہو انجوائے کریں یہ آئینی ترامیم ہر صورت میں ہو کر رہیں گی چاہے اس سے ملک برباد ہو جائے چاہے جو ہے ملک کو جار دیا جائے آئین قانون تباہ و برباد کر دیا جائے کیونکہ سائیوں کی زد ہے ان کی زد ہے اور ان کی زد ہی جو ہے وہ جیتے گی عوام حقہ جائے بھاڑ میں ملک جائے بھاڑ میں سیاست جائے بھاڑ میں تو یہ پوری صورت احال ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب وہ جو ہے سسا پلاہی ہوئی دیوار بنے ہوئے اور وہ ڈٹے ہوئیں کھڑے ہوئے اس وقت پوری قوم کی نظریں مولانا فضل رحمان کی اوپر ہیں اور مولانا فضل رحمان صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور پوری قوم دعاگو ہے کہ مولانا فضل الرحمن اسی طرح ڈٹے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں اور کسی بھی جہانسے میں نہ آئیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب زیرک سیاستدان ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر آج وہ جھک گئے اگر آج انہوں نے اس ترامیم کو پاس ہونے دیا تو پھر تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی اور کل ان ترامیم کے بعد جو اس ملک میں ہوگا مولانا فضل الرحمن اس لسٹ میں ان کا پہلا دوسرا نمبر ہے تمام جماعتوں کو رگڑا لگایا جائے گا تو یہ پوری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے شہر اقتدار سے اور کل سینٹ کا اجلاس بھی ہونا ہے وفا کی کابینہ کا اجلاس بھی ہونا ہے اور قومی اسیمبلی کا اجلاس بھی ہونا ہے اور ابھی تک یہی اطلاعات ہیں کچھ لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ نمبر پورے ہو چکے ہیں سب کچھ پورا ہے مگر ابھی تک معاملات گڑ بڑھ گئے طاقت کے زور کے اوپر یہ ترامیم تو پاس کروا لی جائیں گے مگر ان کو کوئی مانے گا نہیں مولانا فضل رحمان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر داندلی سے گن پوائنٹ کے اوپر اگر یہ ترامیم پاس کروای جاتی ہیں تو پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے اور جب ہم سڑکوں پر آگئے تو پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا تو یہ پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ